تو ہلوے بری بین کیسے آپ سے بھی آ چکے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ باپس اور آج کی ویڈیو ہم پڑھیں گے کلاس فورت کا چپٹر نائنٹین جس کا نام ہے رانی لچمی بھائی آج کی ویڈیو میں ہم رانی لچمی بھائی کے جیبن کی بشیش باتیں ان کا بچپن کیسے بیتا تتہ انہوں نے اپنے جیبن میں کن کن کٹھنائیوں کا سامنا کیا کہ بارے میں بستار سے پڑھیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں بیل کے آئیکن کو آل پر سیلٹ کریں تتہا کہ ہماری ویڈیو کی سارے انورفیقیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو سمیہ کو بینہ گاباتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں رانی لچمی بھائی کے جیبن کی اس گھٹنا کو پراتیکال ارثات صبح کا سمیہ تھا نانا صاحب ہاتھی پر سبار ہو کر گھوم رہے تھے ایک چھوٹی سی بچی نے انہیں گھومتے ہوئے دیکھا اور اپنے پتا سے جت کرنے لگی کہ میں بھی ہاتھی کی سباری کروں گی پتا نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹی تمہارے بھاگ ارثات قسمت میں ہاتھی کی سباری کہاں بیٹی نے ترنت اپنے پتا کی بات کاٹی اور کہنے لگی پتا جی میرے بھاگ میں ایک ہاتھی کی کیا دس دس ہاتھیوں کی سباری ہے صبح کا سمجھ تھا جب نانا صاحب اپنے ہاتھی پر سبار ہو کر گھوم رہے تھے ایک لڑکی اپنے پتا کے ساتھ کہیں جا رہی ہوگی اس نے دیکھا تو کہا کہ پتا جی میں بھی ہاتھی کی سباری کروں گی تو اس پر اس کے پتا نے کہا بیٹا آپ کی قسمت میں ہاتھی کی سباری نہیں ہے تو لڑکی نے ترنت اپنے پتا سے کہا پتا جی میرے قسمت میں ایک ہاتھی تو کیا دس دس ہاتھیوں کی سباری ہے اس پر کی مایا کو کون جانتا تھا کہ بچی کے مک سے ارثات مو سے نکلے ہوئی یہ شب ایک دن ست ستھ ہو جائیں گے اور یہ چھوٹی بچی دیش کی پرمک بیرانگنا بیرانگنا کہتے ہیں بیرستری رانی لکشمی بھائی کے نام سے جانی جائی تو اس لڑکی کے مک سے اس سمجھ جو شب د نکلے تھے بعد میں وہ شب د ستھ ہوئے اور وہ ہے دیش کی بیرانگنا ارثات بیرستری رانی لکشمی بھائی کے نام سے جانی گئی رانی لکشمی بھائی سن 1857 کے پرطم بھارتی ستنطرہ سنگرام کیس امر سینانی تھی ان کا جنم 19 نومبر سن 1828 کو کاسی کے اسی گھاٹ میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام تھا موروپنت تامبے اور ماتا کا نام بھاگی رتی بھائی تھا موروپنت انتیم پیشپا باجی راہ دوتیے کے سیبک تھے اور ماتا بھاگی رتی بھائی ایک شوشیل اور روپتی مہلا تھی رانی لکشمی بھائی کے بچپن کا نام منی کرنی کا تھا اور لوگ انہیں پیار سے منو کہہ کر پکار دیتے اگر آپ رانی لکشمی بھائی کے بچپن کا نام پہلے سے ہی جانتے تھے تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر جرور بتائیں جب یہ چار پانچ برس کی تھی تب ان کی ماتا کا دیہانت ارثات ان کی مرتی ہوئی اور یہ اپنے پیتا کے ساتھ میں بیٹھو را گئی گھر پر ان کی دیکھ پال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا اس لیے موروپنت انہیں اپنے ساتھ باجی راو کے دربار میں لے جانے لگے بہاں چنچل اور سندر منو نے سب کا من موہ لیا یہ دوسرے بچوں سے ہٹ کر تھیں ان کا من کھیل کھلون میں نہیں لگتا تھا ان کا من تو کھڑ سواری، استر سستر اور آدھی چلانے میں لگتا تھا مطلب یہ انہیں کھلونوں میں کھیلنا اچھا نہیں لگتا تھا یہ گھوڑوں کی سواری کرنا، استر سستر چلانا انہیں اچھا لگتا تھا ان کی روچی کو، ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے بیسپا باجی راو نے ان کی سکھا دکھا کا پرابند اپنے بچوں کے ساتھ میں کروا دیا مات سات سال کی عمر میں منو کو گھڑ سواری، تلبار باجی اور دھنور بھدیا پارنگت ہو گئی مطلب انہیں بہت بھلی پرکار سے گھڑ سواری کرنا، تلبار باجی کرنا اور دھنور بھدیا چلانی آ گئی سمجھ بیٹتا گیا منو شادی یوگ ہو گئی، ارثت بیبا یوگ ہو گئی منو کا بیبا جھاسی کے راجہ گنگادر راو کے ساتھ میں ہوا تھا اس پرکار کاسی کی کنیا منو جھاسی کی رانی لکشمی بھائی بھی بن گئی اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کاسی کی کنیا منو جھاسی کی رانی لکشمی بھائی کیسے بنی کیونکہ ان کا بیبا جھاسی کے راجہ گنگادر راو کے ساتھ میں ہوا تھا کچھ سمجھ کے بعد رانی نے ایک پتر کو جنم دیا راج بھر میں خوشیاں منائے گئیں پتر کے جنب ہونے پر پورے راج میں خوشیاں منائے گئیں کنٹو یہ خوشیاں الکالک ہی تھیں کیونکہ لگوک چار مہینے کی آئیو میں ہی بالک کی مرتی ہو گئی یہ خوشیاں جو راج بھر نے بچے کی جنب کے سامنے منائی تھی یہ زیادہ سامنے تک نہ رہ سکیں کیونکہ ماتر چار برس کی آئیو میں ہی اس بچے کی مرتی ہو گئی سمپور جھانسی راج سوک کے ساغر میں ڈوب گیا سب کو بہت دکھ ہوا گنگا در راؤ بھی اسی دکھ کو سہین نہیں کر سکے اتھا کچھ سمیے پہ چاہت ان کا بھی دھیان ارثات مرتی ہو ہو گئی کنٹو مرتی ہو سے پورپن انہوں نے ایک بالک کو گود لے لیا تھا جسے انہوں نے اپنا دتک پتر جسے گود لیا ہوا پتر کہتے ہیں اسے گھوشت کیا اس بالک کا نام انہوں نے دامو در راؤ رکھا تھا ان دنوں بھارت میں انگلیجوں کا شاسن تھا بھی دھیرے دھیرے بھارتی ریاستوں ارثات جو بڑے بڑے راج تھے بھارت کے ان کو اپنے راج میں ملا رہے تھے اور جھانسی کو بھی اپنے ادھین ارثات اپنا گولام کرنا چاہتے تھے اب ان کو جھانسی ہڑپنے کا ایک بہت ہی اپیوکت افسر موقع مل گیا اتھا انہوں نے دامو در راؤ کو جھانسی کا اترا دھکاری ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ ان کا پتر نہیں ہے یہ گود لیا ہوا پتر ہے اس لیے یہ جھانسی کا اترا دھکاری نہیں بن سکتا انگلیجوں کی اس بات پر رانی لکشمی آئی کرو دھت ارثات گسہ ہو اٹھی اور انہوں نے انگلیجوں کے برود تلبار اٹھا لی رانی نے جھانسی میں محلاؤں کی ایک سینہ تیار کی اور اسے یوت پرسکچن یوت کی سکچہ دینا شروع کر دیا پرنام شروع انگلیج تلملا اٹھے اور انہوں نے جھانسی پر آکرمر جسے حملہ کہتے ہیں کر دیا رانی لکشمی آئی نے بڑی ہی بیرتا اور سہاس کے ساتھ انگلیجوں کا سامنا کیا اور اپنے راج جھانسی کو بچاتے بچاتے بیرگتی کو پرابت ہو گئی اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر دیش پریم کی امیٹ چھاپ چھوڑنے والی اس بیرانگنا کا نام بھارتی اتھیاس میں سدیب کے لیے امر رہے گا ان کی سورے گاتھا کہ کچھ پنکتیاں اس پرکار ہیں دیکھئے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر بھی اپنے راج کی رکچہ کرنے والی رانی لکشمی بھائی کا پورا بھارت برس ہمیشہ ہمیشہ اتھ کے لیے یاد رکھے گا سنگھ آسن ہل اٹھے راجبنسوں نے بھرکوٹی تانی تھی بوڑے بھارت میں آئی پھر سے نئی جوانی تھی گمی ہوئی آجادی کی قیمت سب نے پہچانی تھی دور پھرنگی کو کرنے کی سب نے من میں اٹھانی تھی چمکوٹی سن ستاون میں بہتل بار پورانی تھی بندے لو ہربیلوں کی مہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی بہتو چھاسی بھالی جانی تھی یہ کبیتہ سب نے سنی ہوگی تو کیسی لگی آپ کو رانی لکشمی بھائی کی کہانی کہانی آ کر آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستوں میں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ گیان کی چرچہ کبھی بھی رکھنی نہیں چاہیے چینل پر نئے تو چینل پر سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت